عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اطحار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہمارے لئے قابلِ تعظیم ہیں قابلِ اکرام ہیں اور ہمارے اوپر ان کی تعظیم اور اکرام فرض ہے جب صحابہ اور اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات آئے تو ہم نے ان کی تعظیم اکرام اور ان کا عدب اور احترام کرنا ہے اور ان کا ذکر بلائی اور خیر کے ساتھ کرنا ہے یہی اہلِ سنت و اجمات کا بحمدِ تعالیٰ قرآن و سنت اور تصریحاتِ آئیمہ سے عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آپس میں اختلافات کی بات آتی ہے ان کے آپس میں مشاجرات یا ان کے آپس میں جگڑوں کی بات آتی ہے تو اہلِ سنت و اجمات نے ایک محتاط موقف کتابِ سنت کی روشری میں جو قائم کیا ہے اسی میں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہے اور اسی میں بچت ہے بے حمدِ تعالیٰ ہم اسی پر کاربان ہے کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات اور اختلافات کو ہوا نہ دی جائے ڈسکس نہ کیا جائے بلکہ ان کی بارے میں بس ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں مشاجرات کو ڈسکس نہ کریں پچھلے بیان اور گفتگو میں میں نے ہلکا سا مجبوراً ایک سنیریو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو حالات اور واقعات پیش آئے ان حالات اور واقعات کی صورت میں آپس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہوا اس کا پس منظر یہ تھا اب جہاں تک مشاجرات کی بات ہے اختلافات کی بات ہے مرزا جلمی اس بات پر بزد اور مصر ہے کہ نہیں جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلاف انہوں نے جنگ جمل یا جنگ سفین میں حصہ لیا یا جنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں دیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ دینے والے اور جنگ جمل و سفین میں مقابلے میں آنے والے ان کے اوپر بھی اپنی زمانے تام دراز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مشاجرات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مشاجرات کو ڈسکس نہ کیا جائے یہ گنگ شیطان ہیں یہ گنگ شیطان نعوذ باللہ جو مشاجرات کو ڈسکس کرنے سے منع کرتے ہیں جبکہ یہ ہمارا اہل سنت کا بے حمد تعالیٰ عقیدہ شروع سے چلا رہا ہے ہر اہل سنت کا امام جہاں بھی عقیدے پر صحابہ اکرام کے مشاجرات کی گفتکو پر آتا ہے تو وہ یہی لکھتا ہے اس پر بیسیوں سینکڑوں حوالے پیش کی جا سکتے ہیں جتنے بھی حوالے درکار ہوں ہر امام جب اس مسئلے پر آتا ہے اہل سنت کا امام تو وہ یہی کہتا ہے کہ مشاجرات کو ڈسکس نہیں کرنا اس میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو الموجم القبیل لطبرانی میں دس ہزار دو سو چھانویں نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حدیث لمبی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے ادھا ذوکی را اصحابی فام سکو جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو اپنی زبانوں کو روک لو اس حدیث کو امام ابن حجر اسکلانی نے فتول باری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر گیارہ سو نمبر پانچ سو اسی پر حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو پچانویں کہتا ہے ذکر کیا اور ذکر کر کے اس حدیث کو حسن قرار دیا یہ حدیث اور اس کلامت دیگر اور حدیث سے تیبات ان میں سے ایک حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار آٹھ سو اکتر اور صحیح ابن حیبان میں سات ہزار دو سو چھپن اور فضیل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے ایک دو تین چار یعنی فضیل صحابہ کے بالکل آغاز میں چار ترک اس حدیث کے بیان کی ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں اور حدیث کے درجنوں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا لا تتخذوہم غردن بعدی میرے بعد میرے صحابہ کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا فمن احبہم فبحبی احبہم پس جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بوز رکھا اس نے میری وجہ سے بوز رکھا جس نے ان کو عذیہ دی اس نے مجھے عذیہ دی اور جس نے مجھے عذیہ دی اس نے اللہ کو عذیہ دی اور جس نے اللہ کو عذیہ دی پھر اللہ رب وریزہ دو اس کی گریفت فرمائے گا یہ حدیث جب میں ترمزی میں امام ترمزی رحمت اللہ 3871 لے کے اور اس کو امام ترمزی نے حسن قرار دیا امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ عبدالرحمن بن زیاد نے عبداللہ بن عبدالرحمن کی مطابعت بھی کی ہوئی ہے حریت الاولیاء میں جلد آٹھ صفحہ نمبر 318 پہ اور فضیل صحابہ میں دو تین چار نمبر جو اس کے متعدد ترک ہیں ان ترک میں مطابعت کی وجہ سے بھی اور امام ترمزی رحمت اللہ کا جو تبصر حسن کا اس کی بنیاد پر یہ حدیث جو ہے وہ حسن قرار پاتی ہے اور آئیمہ محدثین اس حدیث کو اسی بات میں اور اسی مسئلے میں بطورے تعیید اور بطورے ریفرنس اور حوالے کے ذکر کی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے کوئی بات منفی نہیں کرنی اب رہ گئی بات صحابہ اکرام کے آپس میں اختلافات کی تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے یا ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگیں تک واقع ہوئیں تو وہ پھر کس بنیاد پر تھی ایک تو یہ کہ میں اس کی موسیقی